اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزے کے لڈو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے ہم نے 3-4 ٹیبل سپون دیسی گھی لینا ہے اور اس میں ایک کپ بادام کا آٹا آپ ڈال دیں فلیم کو میڈیم رکھیں اور اس کو بادام کے آٹے کو یعنی کے آلمنٹ فلاور کو اس کو اس طرح سے ہلکا ہلکا بھون دیں اب اس کے اندر ہاف کپ پالنٹس ڈال دیں اور اس کو بھی تقریباً ایک منٹ تک آپ اس طرح سے ہلکے ہلکے بھون دیں اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں ہاف کپ سے تھوڑی سی کم ڈرائیڈ کرین بیریز نہیں ہے میں نے یہ دیکھیں یہ ڈرائیڈ کرین بیریز ہیں ان کو ڈال دیں آپ یہ اپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں اگر کشمی شاپ کے پاس تو وہ ڈال دیں یہ 1 ٹیبل سپون خشخاش ڈالی ہے میں نے پاپی سیٹ بھی کہتے ہیں اس کو تو اس کو بھی اس طرح سے تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد تقریباً ایک ایک منٹ تک آپ نے اس کو ہلکا ہلکا بھوننا ہے اب یہ چھے سے ساتھ ڈیٹس یعنی کہ کھجوریں نہیں ہیں میں نے اور ان کو سیڈ نکال کے کٹ کر کے تو اس میں ڈال دیں آئیے دیکھیں کہ بس کھجوریں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنے آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اب تھوڑا سا جب یہ ٹھنڈا ہو تو اس کو چاپ کرنے بہت زیادہ باریک چاپ نہیں کرنے اس کو تھوڑا تھوڑا موٹا رہنے دیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بڑی آسانی سے اس طرح سے بالز بنا دیں اس کی بہت ایزیلی بن جائیں گی تو یہ ریسپی ہماری ریڈی ہے ضرور ٹرائے کریں پسند آئے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ